بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام معزز دوستوں کے ایک دفعہ پھر انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوشحامدید کہتے ہیں سامعین و ناظرین ایک عورت کا دوسری عورت سے زنا کرنا اس بارے میں چند انکشافات اور حقائق اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے سامعین و ناظرین جس طرح بعض مرد مردوں سے غیر فطری طریقہ سے جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں اسی طرح بعض عورتیں بھی عورتوں سے غیر فطری طریقے سے جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں نسوانی ہم جنسیت پرستی کی متبادل انگریزی استعلاح ہے جسے لیزبین کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عورتوں میں ہم جنس پرستی کی وجہ کیا ہے اس کی عادت کیسے اور کیوں پروان چڑتی ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے سامعین و ناظرین لیزبین نامی استعلاح کا تعلق ایک جزیرے سے جوڑا جاتا ہے یہ جزیرہ ایشیائے کوچک کے ساحل سے دس میل دور بہیرہ ایگین میں واقع ہے جزیرے کے ہم جنسیت کے حوالے سے وجہ شہرت بننے کی ذمہ دار ایک عورت سیفو تھی جو یہاں ساتھویں صدی قبل مسیح رحائش پذیر تھی اس نے عورتوں سے اپنی غیر فطری محبت کا اظہار شائرانہ کمالات کی حامل نظموں میں کیا اسی کی وجہ سے عورتوں کی ہم جنس پرستی کو سیفزم کا نام بھی دیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں اس پر بات کرنا ممنوع تصور کیا جاتا ہے بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں عورتوں کا باہم غیر فطری حرکتوں میں ملوث پائے جانے کے شواہت ملتے ہیں ہم جنس پرستی عورتوں اور مردوں دونوں انواع میں پائی جاتی ہیں اس کی اصل وجہ اس کی لط پڑ جانا ہی ہے بچپن اور لڑکپن کی عمر میں جب کوئی بچا یا بچی جب اپنی ہی جنس کے کسی فرد سے حراسمنٹ کا شکار ہو جائے تو حراسمنٹ کے بعد اسے یہ لط پڑ سکتی ہے یا یہ لط پڑ جاتی ہے دین اسلام کی روح سے جس طرح مرد کے مرد سے تعلقات گناہ کے زمرے میں آتے ہیں اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ غیر فطری ملاب گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زناکار ہیں اور عورت عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں بھی زناکار ہیں مسلم شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی مرد کسی مرد سے اور کوئی عورت کسی عورت سے مباشرت نہ کرے یہ حدیث دلیل ہے کہ کسی مرد کا دوسرے مرد سے ننگ بدن ملنا اور عورت کا عورت سے ننگا جسم ملانا حرام ہے یہ بے حیائی کے کام ہیں اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسی سے بچنے اور حفظ ما تقدم کے طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ ایک ہی بستر میں سونے سے منعا فرمایا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد مرد کے ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے آزا کو نہ دیکھے اور عورت عورت کے ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے آزا کو نہ دیکھے مزید فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لپتے اس حال میں کے دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو مزید فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لپتے اس حال میں کے دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو شہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علی نے اس حدیث کی حکمت پر یوں روشنی ڈالی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا یہ طاقتور ذریعہ ہے ایک ہی بستر میجت سونا یہی جب جذبات جب بھڑکتے ہیں تو عورتوں اور مردوں میں ہم جنسیت کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے اسی سے بچنے کے لیے الگ الگ سونا زیادہ بہتر ہے روحن بیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے تو ابلیس نے جواب دیا اللہ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے کہ جب کوئی مرد مرد سے اور عورت عورت سے جنسی تعلقات استوار کرے یعنی یہ سب سے زیادہ گناہ یہ نراض کرتا ہے کہ جو کوئی مرد باہمی جنسی اختلاط کریں یا عورتیں باہمی جنسی اختلاط کریں تو اللہ کو یہ گناہ سب سے زیادہ نراض کرتا ہے دوسرے موقع پر صرف عورتوں کے مطالق ارشاد ہوا کہ عورتوں کی ہم جنسیت ان کی آپس کی زناکاری ہے آپ کے اس حکم کی صراحت پر فکر میں واضح کہا گیا ہے کہ اگر دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ شہوت کی تکمیل کرتی ہیں تو وہ دونوں زناکار ہیں اور لعنت کی مستحق ہیں اسلام اس فعل میں ملوث افراد کو یعنی ہم جنس پرستی میں ملوث افراد کو قتل کا حکم سناتا ہے ہم جنس پرستی کے مرتقب افراد خواب و مرد کا مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی میں ملوث ہونا ہو یا عورت کا عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی میں ملوث ہونا ہو اسلامی نکتہ نظر سے اسلامی حکومت ہم جنس پرست مرد و خواتین کو عذیتناک موت دے سکتی ہے اب رہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی لڑکپن میں اپنی ہی جنس کی کسی بڑی عورت یا لڑکی کے ہاتھ ہو حراسمنٹ کا شکار ہو جائے تو پھر اس کو ہم جنس پرستی کی لط پڑ سکتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی لڑکیوں پر کچھ خاص پابندیاں آئیت کرتے ہیں کہ انہیں جنس مخالف سے کس حد تک دور رہنا چاہیے لیکن ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ان کی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کس حد تک رابطہ رکھنا ہے اکثر خواتین اور لڑکیوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہی ہیں وہ غلط ہے ان کے نزدیک کسی مرد سے تعلق تو گناہ ہو سکتا ہے مگر عورت سے تعلق گناہ نہیں ہوتا انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ غلط عادت وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں پختہ ہو جائے گی اور باقاعدہ ایک نفسیاتی آرزہ بن جائے گی وطن عزیز پاکستان میں اب تو باقاعدہ مختلف قسم کے ناروں کے ساتھ ہم جنس برستی کی تحریکیں منظر عام پر آ رہی ہیں جیسا کہ پچھلے دنوں میرا جسم میری مرضی کے نام سے ایک تحریک دیکھنے میں آئی